ہلو ایوریون آج کا ٹاپک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ان لوگ لیے جو فریلینسی کرنا چاہتے ہیں یا فریلینسی کا سوچ رہے ہیں اور جو ہے یہ ویڈیو مجھے امید ہے ان کو ایک اچھا آئیڈیا دے گی کہ فریلینسی کریں تو کن ایریاس میں کریں تو جو ہے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جو فریلینسی میں موسٹ ڈیمانڈنگ ایریا ہے وہ نمبر ور میں ریلیس میں ہے یوٹیوبر اچھا خیال رہے ہیں کہ فریلینسی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فریلینسی آن لائن کی جا صرف کی جا سکتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے فریلینسی آن لائن بھی کی جا سکتی ہے اور آن سائٹ بھی کی جا سکتی ہے اور ہائیبرٹ موڈل بھی ہو سکتی ہے تو یہ پار ٹائم کام بھی ہو سکتا ہے اور فول ٹائم کام بھی ہو سکتا ہے depending on your time اور skill set اور area of interest آپ جو ہے فری لانسنگ کی skills کو چوز کر سکتے ہیں تو میرے آج جو ہے نمبر 1 سے لے کے 10 تک top 10 جو demanding areas ہیں ان کو یہاں پہ highlight کیا ہے اور باری باری detail میں ان کو سمجھ جائیں گے تو نمبر 1 پہ میرا یوٹیوبر یوٹیوب کا ہے کہ آپ یوٹیوبر بن جائیں اور فری لانسنگ کریں نمبر 2 دیجیٹل مارکٹنگ کا area دیکھیں اور اس کو سپور کریں اور اس میں آپ فری لانسنگ کا بہت سکوپ ہے نمبر 3 کنسلٹینسی ہے کنسلٹینسی میں ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن کنسلٹینسی میں آن لائن اور آن سائٹ دونوں کنسلٹینسی ہے آن لائن میں مساگتو پہ آپ آن لائن ٹیوٹر بن سکتے ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر بھی کنسلٹن ہوتا ہے ہیلتھ کیئر ایڈوائزر بھی کنسلٹینسی ہوتا ہے ایوین کہ جو آج کل جیم ہے اس میں بھی ہیلتھ کیئر انسٹرکٹر یا جیم انسٹرکٹر بھی کنسلٹینسی پروائیڈ کرتا ہے سوپیر ڈیویرپنٹ یہ بہت بڑی آواز فیلڈ ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ڈیٹا اینیلیٹکس یہ وان آف دا ہوت ڈیمانڈنگ ایریہ ہے اور امید ہے کہ آنے والے چار پانچ سالوں میں اس میں 50% to 60% jobs more create ہو جائیں گی سوفیر تیسٹنگ یہ بھی فریلینسنگ کا ایک ایریہ ہے پروڈیکٹ مینیجمنٹ پروڈیکٹ مینیجمنٹ ہر ایریہ میں یوز ہوتا ہے نہ کہ سوفیر سائٹ پہ ہو ہمارے پار ایک مسک پرسپشن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پروڈیکٹ مینیجمنٹ سوفیر کے ڈیویلپمنٹ میں یا آئیٹی پروڈیکٹس کے لئے کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سیویل پروڈیکٹس ہو گئے یا ایوین کے آپ کے جو ہے وہ کوئی گاڑی لانچ کرنی ہے وہ بھی پروڈیکٹ ہے یا کوئی پروڈیکٹ لانچ کرنی ہے وہ بھی ایک پروڈیکٹ مینیجمنٹ کے طور پہ ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ جو ہے نا فریلینس کام کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈنٹنگ ایک گرافک ڈیزائننگ ایک ایریہ ہے ورچول ایسسٹنگ ایک ایریہ ہے اور کانٹنٹ رائٹنگ ایک ایریہ ہے تو آئیے ہم بارے بارے ان میں دیکھتے ہیں پہلے ہم جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں یوٹیوبرز کو میں نے یوٹیوبرز کو اس لیے چنا ہے آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ لوگ یوٹیوبرز میں یوٹیوبرز کو نہیں چنتے ہیں یا نہیں سلیک کرتے ہیں یوٹیوبرز جو ہے آج کل کے لحاظ سے آج کل کے بات کریں تو ہر ایک منٹ میں یوٹیوبرز پہ فائیو ہنڈٹ ویڈیوز تقریباً اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ اندازت لگا سکتے ہیں کہ ون منٹ فائیو ہنڈٹ ویڈیوز تو ایک دن میں کتنے سارے منٹ ہوتے ہیں تو یوکین ایمیجن کہ اتنی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اب آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو کون کون سے ایریا میں کام کر سکتے ہیں میں نے ٹاپ فیفٹین ایریا سلیک کر لیا ہے آپ کا جو بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے آپ اس میں دیکھیں اپنا آپ کو ججز کریں کہ کس ایریا میں آپ ویڈیوز میکنگ کر سکتے ہیں یا کس ایریا میں آپ سٹرونگ ہے مثال کے تو پہ فیلم اینیمیشن آٹوس ویڈیوز 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 بنا سکتے ہیں میوزیک پہ بنا سکتے ہیں پیٹس این اینیمل یہ کٹیگری کافی ہوت ہے ان ایشیا ریجن جو ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں یہ کافی زیادہ ہوت ایریا ہے اس پہ کافی سارے یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں اور ملین سارڈ ڈالر جو ہے سوالا وہ ان کی انکم ہے سپورٹس سپورٹس لوورز بہت ہیں آپ اس پے ویڈیوز بنا سکتے ہیں سپورٹس کی کوئی ہالیٹس پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں even کے آپ سپورٹس ریوو پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں تریبان این یونس پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں گیمنگ ویڈیو ون او تا اگین ایک ہوت فیلد ہے اور بہت سارے ینگ لڑکہ جو ہیں ینگ کٹس جو ہیں وہ game کھلتے ہیں وہ ساتھ ساتھ game کھلنے کے ساتھ ساتھ اپنی video recording بھی کر سکتے ہیں اور اس میں youtuber کے ذریعے ایک اچھی خاصی ending بھی کر سکتے ہیں people send block people send block like blogging ہو گئی traveling ہو گئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں people send block category بنان سکتے ہیں comedy اگر آپ میں sense of humor بہت اچھا ہے آپ میں ideas ہیں energy ہے تو آپ اس area کو select کر سکتے ہیں entertainment آگئی news and politics آگئی how to style یعنی fashion designing آگئی کس طرح کی styles چل رہے ہیں کس طرح کی چیزیں پک ہو رہی ہیں internal designing ہو گئی اس میں home decorate type کی چیزیں آگئی education video جیسے کہ یہ video educational type کی video ہے تو اس طرح کی videos آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کا interest ہے لوگ کو بتانے میں سکھانے میں تو آپ اس طرح کی video بنا سکتے ہیں science and technology type ایک اور category YouTube پہ بڑی famous ہے اس پہ آپ بنا سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کوئی موبائل کا gadget آیا ہے اس کے reviews ہو سکتے ہیں inboxing ہے اس کے لائے اور بھی چیزیں آج سکتے ہیں کہ science میں پھر اس سے پہلے اگر ہم کہیں تو اخبار میں یا نیوز پیپر میں ایڈوٹائز ہوتے تھے اور پھر بیچ میں سائن بورٹس پہ یا بل بورٹس پہ چیزیں ایڈوٹائز ہوتے ہیں اب ڈیجیٹل مارکٹنگ تو ہو رہا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہم بہت سارے میڈیاز ہیں اگر میں چند ایک کے نام لوں اس میں Facebook YouTube اس کے علاوہ ٹک ٹاک اس کے علاوہ جو ہے Insta بہت سارے ڈیجیٹل مارکٹنگ جو کہ فریلی اویلیبل ہوں اور اچھے خاصی پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے اس سے فیملیر ہے اور اس کو ان کو دیکھتی ہے ایوین کے ورڈس اپ پہ بھی لوگ اب ڈیجیٹل مارکٹنگ کرتے ہیں اچھا ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ کن ایریا پہ فوکس کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن ڈیجیٹل مارکٹنگ کونٹنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک accessible ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس میں آپ google adsense اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی سرویسز لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پے پر کلک ایڈورٹائزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کونٹنگ مارکٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے ایمیل مارکٹنگ ہے ایمیل کے ذریعے بہت سارے لوگ مارکٹنگ کرتے ہیں اپنے پروڈک کو launch کرتے ہیں اپنے پروڈک کی مارکٹنگ کرتے ہیں influencer مارکٹنگ ہے affiliated مارکٹنگ ہے online public relationship مارکٹنگ ہے اور اس میں ایک اور ایریا بھی ہے analytics and data analytics بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں کون سے چیزوں کا ٹرینڈ زیادہ جا رہا ہے کس چیزوں کی بائنگ پاور جا رہی ہے لوگوں میں کیا لوگوں کی purchasing trends کیا ہیں اس طرح کی چیزیں اور موبائل کو بھی آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا whatsapp ایک اچھا میڈیا ہے موبائل پہ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لئے اگلے جو top 3 category میں آتا ہے وہ ہے consultancy consultancy میں بہت سارے areas ہیں آپ کسی ایک میں follow کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو میں نے top 15 کے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی skill set ہو سکتی ہیں مثلا آپ management میں اچھے ہیں تو آپ management type کی consultancy دے سکتے ہیں finance میں اچھے ہیں تو financial consultancy دے سکتے ہیں اب تو ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ HR جو ہے وہ online لوگ HR میں ایڈوٹائز کرتے ہیں using linkedin اور دوسرے میڈیا دوسرے online ویب سائٹ کے ذریعے اور جو ہے وہ ریسورس ڈھونڈتے ہیں لوگ اچھے ریسورس ہنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کمپنی سے پیچپ پیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد کمپنی سے اپنا ایک کٹ لے لیتے ہیں انفرموشن ٹیکنالوجی کنسلٹنسی ہے یہ ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا بوم ہے اس فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں کہ آپ ریموٹلی اور آن سائٹ کنسلٹنسی دے سکتے ہیں کسی بینکس کو کسی ہاسپٹل کو اور ایوین کے جو ہے انشورنس کمپنیز کو یعنی ہر جگہ آپ کمپیٹر ٹیکنالوجی ایوال ہو چکی ہے تو آپ کسی بھی مارکٹنگ اینڈ برینڈنگ لوگ کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح اپنا کوئی پروڈکٹ بنا ہے اس کی برینڈنگ ایسے کریں مارکٹنگ ایسے کریں اور اس کی کنسلٹنسی دے سکتے ہیں سیلز انوائنمنٹل کنسلٹنسی لیگل کنسلٹنسی بہت زیادہ ہے آپ نکل تو آن لائن یعنی ریموٹلی کوئی بندہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پروپرٹی سے لیٹی ایڈوائیس مل جائے اس کو یا اس کے فیملی اسیو سوز ہیں تو لیگل کنسلٹنسی یہاں سے دے سکتے ہیں ایڈوکیشن کنسلٹنسی بلکل یہ بھی بڑا ہوت ایریا ہے جس میں آپ آن لائن ٹیوٹر بن سکتے ہیں یا آن لائن کنسلٹنسی دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیوٹی جو ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈوکیشن دے سکتے ہیں ہیلتھکیر کنسلٹنسی ہو گئی ریل اسٹیٹ کنسلٹنسی ہو گئی اچھا اس طرح کی جو کنسلٹنسی اس طرح کی بلکس بھی بنے ہوئے ہیں نہ صرف بلکس بنے ہوئے ہیں بلکہ یوٹیوب پہ چینلز بھی بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا ڈیجیلٹل مارکیٹنگ کنسلٹنسی ہے سپلائی چین سٹیٹیجی انٹرنیشنل بیزنس کنسلٹنسی تو یہ چند ایریا میں نے لکھے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی ایریا کنسلٹنسی میں ہو سکتے ہیں لیکن جو کہ موسٹ پاپولر تھے موسٹ ڈیمنڈک تھے میں نے ان کو نوڈ ڈاؤن کیا ہے سوفیر ڈیویلپنٹ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس میں اگر میں بات کروں موٹی موٹی چیزوں کی تو ایک ویب ڈیویلپنٹ سکل آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کنسلٹنسی یا اس میں آپ فریلائنس کام کر سکتے ہیں موبائل ڈیویلپنٹ بہت سکوپ ہے اس کا موبائل اور ویب ڈیویلپنٹ یہ دونوں کا بہت سکوپ ہے اس میں آپ اپنے سکل سیٹ سکل سیٹ ڈیویلپ کر کے یا آپ کو کوئی سکل آلیڈی آتی ہے جیسے کہ کسی کو پائیثن لینگویج آتی ہے یا ریاکٹ آتی ہے یا جو ہے وہ ایسٹی ایمل سی ایسس جاوا آتی ہے تو وہ جو نا ویب ڈیویلپنٹ اور موبائل ڈیویلپنٹ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں از ای فریلائنسر دیسٹ آف اپلکیشن ڈیویلپنٹ آلدھو یہ کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی بہت ساری اپلکیشن ڈیسٹ آف اپلکیشن بنی ہوئی ہیں خاص طور پر سی ای آرم سسٹمز ہو گئے یا اس طرح کے پوائنٹ آف سیل سسٹم ہو گئے تو ان میں لوگوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی ان کو گائیڈ کرے یا اس پر انہاسمنٹ کرانے ہوتی ہے تو ڈیسٹ آف اپلکیشن ڈیویلپنٹ میں بھی آپ اگر اچھے ہیں آپ کو پرگرامنگ لینگویج آتی ہے یا آپ کو سکلز آتی ہے تو آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں کلاوٹ کمپیوٹنگ آج کل سارا دور کلاوٹ میں جا رہا ہے ایوین کے یوٹیوب جو ہی چینل یہ بھی کلاوٹ پہ ہے ہمارا پر کچھ نہیں اس کا انفرسکچر ہوتا ہم اس کا انفرسکچر نہیں منیز کرتے یہ یوٹیوب خود منیز کرتا ہے ایمازون اسی طرح ایمازون بھی اپنے ایمازون سٹور ہو گیا تو یہ بھی اپنی چیزیں خود منیز کرتا ہے ڈیو آف ایک ایک بہت ہوت فیلڈ ہے یعنی اس میں ڈیویلپنڈ اور آپریشن ٹیم کے کمبینیشن سے آپ کے کوٹ کی پبلیشن ہوتی ہے کوٹ کی جو ہے وہ ریپوزیٹری منیز ہوتی ہے اور کوٹ کی سیکیورٹی منیز ہوتی ہے اور کوٹ کی ٹیسٹنگ سب اس میں شامل ہوتی ہے بیک اینڈ ڈیویلپنڈ اور ڈیٹا بیس ڈیویلپنڈ یہ بہت ہوت فیلڈ ہے ہر دور میں اس کے ڈیویلپر کی کمی رہی ہے اور ابھی بھی بہت کمی ہے اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ایریا کو دیکھیں اگر آپ ٹیکنیکل سکلز ہیں ڈیویلپنڈ ہیں تو آپ بارس بارس کے کوئی آن لائن شاپ پہ کام کریں میں ہی کہوں گا کہ آپ ان ایریا کو سپور کریں جو آپ کا انٹرس ایریا ہے جس پہ آپ زیادہ ایکسپورٹ ہیں ایویلپنڈ 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 یہ بڑی گھروم فیلڈ ہے ہارٹ فیلڈ ہے اب تو اے آئی کی بہت ساری ویب سائٹ ڈیویلپنڈ ہو چکی ہیں ایک ایمپل چیٹ جی پیٹی جو ہے وہ اے آئی کا بہت زبدست ٹول ہے اس سے آپ بڑا بینیفیڈ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی سوفیر ڈیویلپنڈ اس کے بعد ڈیٹا انیلیٹکس اگر آپ کی ڈیٹا ویجولیزیشن سکلز ہیں تو آپ ڈیٹا ویجولیزیشن کی فریلائنس کام کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری کام کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیننگ کا کام کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیننگ یا کلیننگ بھی کہتے ہیں اس کو ڈیٹا انٹیگریشن یعنی ڈیٹا ڈیفرنٹ سورس سے آ رہا ہے ایک کمپنی ہے اس کے پاس ایمازون سٹور بھی ہے اور وہ وہاں سے وہ FBA والا کام کر رہا ہے اس کے پاس on-premise تو ان دونوں میں انٹیگریشن نہیں ہے تو اس کی انٹیگریشن کر کے وہ ڈیٹا کی منیجمنٹ کر سکتا ہے پھر ڈیٹا بیس سکلز آ گئے ہیں جس میں آپ اسکلز سیکھ رہے ہیں اس کے لئے ڈیٹا بیس کو فائن ٹون کرنا کیونکہ جو ڈیٹا ہوتا ہے کمپنی کا وہ ڈیٹا بیس میں ہی ریسائٹ کرتا ہے تو ڈیٹا بیس کو منیجمنٹ کرنے کے لئے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سکلز آگئے ہیں ڈیٹا مائننگ آگئی لوگوں پر ڈیٹا ہے لیکن ڈیٹا مائننگ کیا کرتا ہے کہ ڈیٹن پیٹرنز ڈونٹا ہے ڈیٹا میں یعنی سیلز کی فورکاسٹنگ کرنے کے لئے کام آتا ہے یا آپ کی جو ہے ویدر پریڈکشن فورکاسٹنگ پریڈکشن کرنے میں کام آتا ہے ڈیٹا ایتکس این پرائیویسی ایک ایریہ ہے جب ڈیٹا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا ان کا پرائیویسی بھی رہے ہیں ڈیٹا گورننٹس اسی طرح کا ایریہ ہے کہ ڈیٹا کسی کو شیئر کرنا ہے تو کیا اس کے رولز ہوں گے ڈیٹا آئے گا تو کیا اس کے گورننٹس ہوگی ڈیٹا سائنس ایک بہت ہوت فیلڈ ہے اور یہ پورا ایک سپریڈ ایک ٹاپک ہے سوفیئر ٹیسٹر سوفیئر ٹیسٹر میں یہ کہ جب سوفیئر کی بات کرتے ہیں جب ہم ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس کو کوئی ٹیسٹنگ کرنے والا بھی ہونا چاہیے اب اس میں دو سکلز بڑی ہوت ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو مینویل ٹیسٹنگ یعنی آپ نے مینویل ٹیسٹنگ کی آپ نے ایک ایک اپشن کو چلا کے دیکھا اور آٹومیٹی ٹیسٹنگ آٹومیٹی ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سکرپٹ لکھ دیتے ہیں بیک اینڈ پہ سکرپٹ پرگرامنگ سیکھ لیتے ہیں اور وہ آٹومیٹی ٹیسٹنگ کر کے دیتے ہیں مثال کے طور پر میں نے گوگل کی ویب سائٹ کو چیک کرنا ہے تو گوگل میں لگن ہوگا ہمیشہ تو آٹومیٹکلی آپ نے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ لگن ہو اس یوزر سے اس پاسفر سے اور سپیسیفک اپشن میں جائے اور سپیسیفک اپشن کو کلک کر کے دیکھیں کہ وہ چل رہا ہے اور سپیسیفک ریزلٹ دے رہا ہے یا ڈیزائر ریزلٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا سیکیورٹی ٹیسٹنگ ہے فنکشنل ٹیسٹنگ ہے تو یہ ٹیسٹنگ کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں لوڈ ٹیسٹنگ ہے یعنی اگر آپ ویب سائٹ پر لوڈ ڈال کے دیکھتے ہیں کتنی دیر تک کے لیے کتنا سٹریس برداز کر سکتی ہے آپ نے ایک نمبر لے لے کے سو تک یہ اپلکل صحیح چلے گی سو کے بعد یہ پرابلم کرے گی تو اس کو کنفرمیشن کے لیے سٹس ٹیسٹنگ کام آتی ہے موبائل اپلکیشن تیسٹنگ موبائل اور ویب اپلکیشن دو طرح کی اپلکیشن ہمارے پر ترینڈ بہت زیادہ ہے لیکن موبائل اپلکیشن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کونٹینڈ جو ہے وہ فٹن ہو رہا ہے موبائل کی سکرین کے لیے سے کوئی 6 انچ کی بھی ہوتی ہے کوئی 5 انچ کی بھی ہوتی ہے کوئی آئی پیٹ ٹائپ کی بھی سکرین ہوتی ہے یا ٹیپ ٹیبلٹ سکرین بھی ہوتی ہے تو یہ سب موبائل ٹیسٹنگ اس ایریا میں cover up ہو جاتی ہے project management basically project management جو سکل ہے وہ ہر ایک ایریا میں آئے گی software development ہو اس میں بھی project managers کی ضرورت ہوتی ہے اب project manager دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ project manager جو project کو manage کرتے ہیں اور ایک وہ جو technical چیزوں کو manage کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کی categories آ جاتی ہیں آپ کو جو skill اچھی لگتی ہے project management میں وہ کریں لیکن main کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ planning کرتے ہیں وہ control کرتے ہیں چیزوں کو execution کرتے ہیں اور project کو completion یعنی closing کی طرف لے جاتے ہیں jak Video editing & Graphic Skills یہ جو ہے یہ بڑی hot & demanding field ہے جیسے کہ youtube ویڈیوز upload ہوتے ہیں تو جیسی بات ہے آپ کو ویڈیویں ایڈی ٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں گے یا help out کر سکیں گے یا لوگوں کو service دے سکیں گے Fiverr پہ یا Upwork پہ یا Freelance.com پہ آپ جو نا اپنے لوگوں کو service دے سکتے ہیں اگر آپ میں یہ skill آ سکتے ہیں یا آ گئی ہیں اچھا film and television کے لیے آپ کو video editing کی ضرور پرتی ہے advertising and marketing میں پرتی ہے آپ کو ضرور social media content corporate videos بنانے میں یہ کام آ سکتے ہیں documentaries میں video editing skill کام آتی ہے event کسی کا شادی کا function ہے birthday party ہے یا کوئی اور ہے تو ادھر آپ جو انہیں video editing کر سکتے ہیں vlogging and personal content short film video podcast animation and motion graphic by the way animation and motion graphic ایک اور separate area ہے اور بہت demanding area ہے جس سے آپ اپنے content کو بہت اچھی طرح present کر سکتے ہیں virtual assistant آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے یا online یا on site جو ہے administrative support دے سکتے ہیں customer support دے سکتے ہیں website کسی کی manage کر سکتے ہیں language translation کر سکتے ہیں personal assistant کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ان کے phone کو ان کے daily diary کو manage کر سکتے ہیں event planning کر سکتے ہیں کہ کسی کا کوئی event ہے تو اس کے لئے آپ planning اور assistant کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں اور یہ event یہاں پہ اچھا رہے گا یا یہ hall جو ہے یہ ہمارے لئے اچھا رہے گا اس کے لئے سکتے ہیں جو ہے نا آپ consultancy virtual assistant type کی چیزیں provide کر سکتے ہیں bookkeeping accounting skills ہیں تو آپ اس کی virtual assistant دے سکتے ہیں manage e-commerce store جو کہ یہ کافی زیادہ use ہوتا ہے جیسے amazon virtual assistant کا course بہت سارے لوگ کروا بھی رہے ہیں اور یہ area بھی ہے جس میں لوگ اپنی product کو store کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم product کو دیکھو monitor کرو کونسی product demand میں کونسی product کے order آرہے ہیں کونسی product کے order ہم on time deliver کر رہے ہیں نہیں کر رہے دوسرے کی چیزیں اس کے لاوہ content writer ہے اگر آپ یہ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں SEO content رائٹنگ میں کر سکتے ہیں website content رائٹنگ میں جو کہ technical طور پہ جو ہے software developers technical writing skills میں ایک طرح ساتھ کریں لیکن technical writing skills میں ہوتا ہے جو number 5 پہ اس میں manual writing ہو گیا اس میں website content میں brochure اس طرح چیز آتی copy writing skills content جیسے کہ آپ نے poster بنی banner بنی لیا technology writing جیسے کہ آپ نے reviews لکھل کسی بھی mobile کے یا کوئی نئے technology ہے نیا laptop ہے نیا pc ہے gaming software سے upcoming technology اس کے بارے میں ایمیل writing ٹیور رائٹنگ اس کے پالے میں i hope آپ کو یہ ہماری جو ہے فری لائنس کے بیدیو اچھی لگی ہوگی اور پلیز دو سبسکراب اور تکیو فور وچھ سبسکراب